انسان واضو تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور بر سا بر سنتا رہے اس کی اثرات مرتب نہیں ہوتے اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ارشاد فرمائے اِزَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَعِذًا مِّن قَلْبِهِ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا وائز بنا دیتا ہے اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے پھر حالات بدل دیتا ہے یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے دنیا کی دنیا بدل جاتا ہے اسی لئے وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیاں گال نہیں مک دی جو دلوں نامک آئی ہے تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے اس کی بربادی کیسے ہے ادمِ ذکر اور گناہوں کی کسر حضرتِ میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نکتے کے ساتھ ایک اور نکتہ مل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح اہد پہاڑ کے نیچے آ گیا ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا کام کاج میں اور مور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تو منافق یہ کیفیت ہے کیونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لئے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا اس لئے میاں محمد بخش عارفہ کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی اس نے کہا اوہ انسان جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا تیرا دل ستھرا تھا تو نے خود برباد کر لیا اور کتنی خوبصورت نصیحت کی چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لامی جنیا فیرناک ہی حشر دہارے حال ربا کی بنیا یہ چادر ہے اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھئے وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تنا سے یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا ہم فطرتا پیدا ہوئے تھے تو بلکل پاک پیدا ہوئے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا لیکن جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہ میں کھوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلہ کر لیتا ہے پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا جو پکہ نمازی ہو پانچ گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو اگر کسی نے نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بچہن رہتا ہے کہ نہیں رہتا اور جو پانچوں چھوڑ دیتا اسے بچہنی ہوتی نہیں اس لیے کہ اس کا ضمیر بلکل سیاہ ہو چکا ہے اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو اسے رات کو نین نہیں آتا قاتل بچہن رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکہی مار دی ہے اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت محمون بن مہران روایت کرتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ اس کی اصلاح کر لے اس کو دھولے دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نکتہ پھر تیسرا نکتہ حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا